شیطان ماجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹو فیملی امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار چٹکار داچ چکن کی ایک اور بہت ہی منفرسی نئی سی ریسپی یعنی کہ آج ہم بنائیں گے چکن کراہی وہ بھی نئے انداز کے ساتھ یہ مزدار سی چکن کراہی بنانا بہت آسان ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دیا رکھ رہی ہیں یہ مزدار سی ہائیوے سٹائل چکن کراہی بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے پہلے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن باز آنے اور سب سے پہلے ملے اور کینلی میرے چینل کا ضرور ویزر بھی کیجئے گا کیونکہ اس میں بہت زبادر قسم کی ریسپیز ہیں اور سیم طریقے کے ساتھ آپ چکن کراہی بنائے گا تو بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی بنے گی مزدار سی چکن کراہی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک برطن لیا ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے ایک کیج میں نے چکن لیا تھا جس کو اچھے طریقے سا ہواش کر لیا ہے اور لیکٹ پیس کو میں نے کٹ لگا لیا تھے ہاف ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ٹیمارٹر کا پیسٹ اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اور ہافٹے بل سپون ہی میں نے نمک لیا تھا اس کو اچھے طریقے ساتھ سارے چکن پر لگا دیں گے تاک کہ لہسن ادھرک کا پیسٹ اچھے طریقے ساتھ چکن میں جذب ہو جائے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے ساتھ میں سارے مسالوں کو چکن کے اوپر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں سارے چکن پر میں نے اچھے طریقے کے ساتھ مال دیا ہے اسے اور 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اسے میند نیٹ کر کے ساتھ پر دکھیں گے اور درائے سپائسز میں خوشک دھنیا پیسٹ ہوا اور موٹی کٹی ہی لال مرچ گرم مسالہ پیسٹ ہوا ہلدی پورڈر نمک اور موٹی کٹی ہی لال مرچ پیسی ہی لال مرچ اور اجوائن یہ میں نے درائے سپائسز لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مسالے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں دو میں نے موٹی لائچی لیا ہے دو میں نے سٹیک دارجین ہی لیا ہے پانچ میں نے لونگ لیا تھے جو اسے بہت ہی مزدار سا فلیور دیں گے ٹماٹر کا پیسٹ لیا ہے میں نے ایک کپ اور ایک ایک ٹیبل سپون میں لہسر نیدر کا پیسٹ لیا ہے ایک درمیانے سائز کا پیاس لیا تھا جس کا سب سے پہلے میں نے چھلکا رموو کیا پھر میں نے اسے لامبائی کی شکل میں بریک بریک سا کٹ کر لیا تھا سب سے پہلے ہم ہاف کپ تھے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آل آئیٹ کریں گے پھر اس میں جو ہم نے یہ گرہ مسالے لیے تھے کھڑے وہ اس میں آئیٹ کر دیں گے اچھے طریقے ساتھ جب کڑ کر آئیں اور آئل میں بہت زبدست قسم کا فلیور آ جائے تب ہم اس میں چکن آئیٹ کر دیں گے اس کو اچھے طریقے ساتھ اس میں مون لیں گے یہ دیکھیں چکن اپنا کلر چینج کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے پینک سے بہت زبدست قسم کا بائٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں چکن بہت زبدست قسم کا بھونا جا رہا ہے اور اس کو جتنا زبدست قسم کا فرائی کریں گے اتنا ہی مزیدار سا ٹیسٹی سا ہمارا چکن بنے گا اب اسے مزید ٹیسٹی اور مزیدار سا فلیور دینے کے لیے اس میں ہری مرچے آئیٹ کریں گے آٹھ سے نو میں نے ہری مرچے لی تھی جن کو میں نے لمبائی کی شکل میں کٹ کالیا وہ میں نے اس میں آئیٹ کی ہیں آپ چاہے ہیں کہ ہری مرچوں کا پیس بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اس طرح یہ بہت پیاری اور زبدست لگ دیا اور ان کا فلیور بھی بہت زبدست قسم کا چکن کے اندر رچ پس جائے گا اور جو ہم نے مسالے گرم مسالے اس میں آئیٹ گئے تھے ان کا فلیور بھی بہت زبدست قسم کا آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا کتنا زبدست قسم کا فرائی ہو رہا ہے اور کلر بھی کتنا پیارا سا آ چکا ہے یہ مزیدار سا چٹکھاردار سا چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد چکن ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ فرائی ہو چکا ہے اور دکھنے میں بہت پیارا سا زبدست لگ رہا ہے اور چکن ہمارا تقریبا 50% کوک ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک پیاری سی زبدست قسم کی پلیٹ میں نکال لیں گے اس وقت آپ چاہے تو اس میں سے جو گرم مسالے ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں پیاز میں نے سیم آئیل میں پیاز ایڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو پیاز کو چاپ بھی کر سکتے ہیں میں نے اسے لنبائی کی شکل میں کٹ کیا ہے بریق بریق سا یہ دیکھیں پیاز ہمارا کتنا زبدست قسم کا بھرون ہو چکا ہے اور دکھنے میں بھی کتنا پیارا سا یمی سا لگ رہا ہے اب ہم اس میں ٹوماٹر لیسن اور ادرک پیسا ہوا ایڈ کریں گے دو ٹوماٹر لیے تھے میں نے بڑے سائز کے جن کا میں نے چھلکا رموک کر کے ان کا پیس پن آ لیا ہے اور لیسن ادرکا پیس 1-1 ٹیبل سپن میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ان مسالہ کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ اس میں بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھاپان ختم ہو جائے بہت زبدست قسم کا فلیور بھی آ سکت اس میں اب ہم اس میں ڈرائی سپائسیز ایڈ کریں گے ڈرائی سپائسیز میں 1 ٹیبل سپون موٹی کٹو ہی لال میچ 2 ٹیبل سپون خوشک دنیا 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پیسا ہوا حلدی پوڈر 1 ٹیبل سپون اور موٹی کٹو ہی لال میچ 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ گئی ہے آپ سارے سپائسیز اپنے ٹیسٹ اور پسند کے مطابق مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے مسالے ہمارے اچھے طریقے کے ساتھ بھونے جائیں اور جلے بلکل نہیں سارے مسالے کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کیا ہے دکھنے میں بہت پیارا سا لگ رہا ہے اب ہم اسے ڈککر پکائیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے 3 سے 4 منٹ کے بعد ہم نے اس کا ڈکن ہٹایا ہے اور مسالہ ہمارا بہت ضبادس قسم کا تیار ہو چکا ہے ایک سے ڈیر منٹ ہم اسے مزید اچھے طریقے کے ساتھ بھونیں گے اور خوشبو بھی بہت پیاری سی زبردست قسم کیا رہی ہے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں چکن آئٹ کر دیں گے چکن لیا تھا میں نے ایک کلو جس کو میں نے اچھے طریقے کے ساتھ واش کیا تھا پھر میں نے اسے تھوڑی اچھا مسالہ لگا کر میرنیٹ کر کے سایڈ پر رکھ دیا تھا تقریباً 15 منٹ کے لیے پھر میں نے اسے بہت ضبادس قسم کا گولڈن سپ فرائی کر لیا تھا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھونیں گے اس میں جتنا ضبادست قسم کی اس کی بھونائی کی جائے گی اتنا ہی مزدار ٹیسٹی سا ہمارا چکن بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن کتنا ضبادست قسم کا بھونہ جا رہا ہے اور دیکھنے میں بھی کتنا پیارا ساتھ ضبادست قسم کا لگ رہا ہے آنچ میں نے نیچے بلکل دیمی رکھی ہے دیمی آنچ پر میں اس کو فرائی کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب میں نے پانی اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ چکن ہمارا ضبادست قسم کا اور بہت ہی ملائم مکھن جیسا بن جک کے اچھے طریقے کے ساتھ اسے میکس کریں گے اور اوپر سے ڈک دیں گے تقریباً آٹھ سے نو منٹ آٹھ سے نو منٹ کے بعد یہ دیکھیں چکن ہمارا ضبادست قسم کا پاک چکا ہے اور آئل بھی بلکل اس کا الاغ ہو چکا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت پریارا سا ضبادست قسم کا لگ رہا ہے مزیدار سا چٹکارے دار سا چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہائیوے سٹائل چکن کڑا ہی ہماری بلکل ریڈی ہے اب اسے مزید خوبصورے بنانے کے لیے اس کے اوپر بریق کٹا ہوا ہرا دنیا ایڈ کریں گے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور پیارا سا کمنٹ کیجئے گا مکال پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی